السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے گئی ہوں پوڑی اور چنے کی ریسپی بلکل بزار جیسے پوڑی چنے اور نرم نرم پوڑیاں وہ بھی گھر پہ بہت آسان طریقے کے ساتھ پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دوانا نہ بولیں چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لیے ہیں ایک پاؤ چنے سفید چنوں میں ون ٹی سپون کھانے کا سوڈا اور پانی ملا کر چار گھنٹے کے لئے بھگو دیں چار گھنٹے کے بعد چنوں کو اُبال لیں یہاں میں نے چنوں کو اُبال لیا ہے بلکل دانا گلہ ہوا ہونا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چنوں کو اپکانے کے لئے کیا کیا چاہیے نوٹ کر لیں پلیس 3 ٹی بل سپون ککنگ اوئل ایک ادت پیاز ڈھوپ کیا ہوا ادھرک کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون لسن کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون دو ادت سبز مکس باریک کٹی ہوئی تھی مسالہ جات نوٹ کر لیں پلیس نمک 1 ٹی سپون کالی مرچ پاودر 1 ٹی سپون کسوری میتھی 1 ٹی سپون گنا ہوا کٹا ہوا زیرہ 1 ٹی سپون کٹا ہوا دنیا 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاودر 1 ٹی سپون لال مرچ پاودر 1 ٹی سپون کون فلور 1 ٹی سپون تھوڑے سے پانے میں مکس کر لیں چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک برطن میں کوکنگوئل شامل کریں اب اس کے اندر لسن اور ادھرک کا پیسٹ شامل کر دیں اور ادھرک کو تھوڑا سا فرائی کر لیں جب اس میں سے کشبو آنے لگے تو اس کے اندر پیاس شامل کر دیں حسن اور ادھرک ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر پیاس شامل کریں گے پیاس کو ہلکا گلابی ہونے تک فرائی کریں تقریباً 3 منٹ میں یہ ہلکا گلابی ہو جائے گا 3 منٹ کے بعد اس کے اندر تمام مسالہ جات شامل کریں اور مسالہ کے اچھے طریقے سے بنائی کریں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں اور مسالے کی اچھے طریقے سے بنائی کریں یہاں دیکھئے ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے بن چکا ہے اب ہم اس کے اندر چنے شامل کریں گے ابلے ہوئے اب اس میں ایک کپ پانی شامل کریں اور دس منٹ مزید پکا لیں دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس کے اندر کون فلور شامل کریں گے جو ہم نے پانی میں مکس کیا تھا کون فلور شامل کرتے وقت چمچہ چلاتے رہیں ہمارے چنے بلکل تیار ہیں اب چلتے ہیں پڑیوں کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لیا ہے ڈیڑھ کپ میدہ آدھا کپ گندم کاٹا دو ٹیبل سپون ککنگ آئل ایک چھٹکی نمک اور پانی تھوڑا سا دو کو گوننے کے لئے سب سے پہلے ایک باول میں میدہ شامل کریں اس کے بعد گندم کاٹا شامل کریں اور نمک شامل کریں تمام خشک چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب اس میں پانی اور آئل ملا کر اچھے طریقے سے گھر کے آٹے کی طرح گون لیں پوڑیوں کی ڈو کو تھوڑا ٹھک رکھنا ہے گرمیوں میں نارمل پانی سے گون لیں اگر سردیاں ہیں تو پانی ہلکا سا نیم گرم کر لیں یہاں میں نے ڈو کو گون دیا ہے اب ہم اس کے اوپر آئل لگائیں گے اوپر آئل لگانے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور تیس منٹ کے لئے ریسٹ کے لئے رکھ دیں گے تیس منٹ کے بعد ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے بیلتے وقت پوڑی کو اوئل لگا کر بیلنا ہے اور بیلنا بھی ایک جیسا ہے کہیں سے موٹا یا پتلا نہیں بیلنا کڑاہی میں اوئل ڈال کر گرم ہونے کے لئے رکھ دیں اب ہم پوڑیوں کو ڈیپ فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ہاتھوں کی مدد سے پوڑی کو کڑاہی کے اندر ڈال دیں اور چمچ سے پریس کرتے جائیں ایسے پوڑی پھولتی ہے اب اس کی سائیڈ چینج کریں گے سر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے ٹھیک نہیں بنتی یہ دیکھئے ہماری پوڑی کتنی نرم تیار ہوئی ہے ایسے ہی ساری پوڑیوں کو فرائی کر لیں اس کو سرب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجئے بہت ہی مددار نرم نرم پوڑیاں تیار ہو چکی ہیں میں نے ان کو سلاد اور حلوے کے ساتھ سرب کیا ہے اور چنیں بھی ہمارے دیکھئے بہت ہی مددار تیار ہوئے ہیں بلکل بزار جیسے تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اپنے گھر والوں کو پوڑی چنیں بنا کر کھلائیے تھینکیو سو مچ فور واتنگ اللہ حافظ